اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کی جو یہ لک آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت محنت سے بنائی گئی ہے یہ آپ کو آفٹر لک دیکھ رہی ہے اور آج کا جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہم نے بی سی پلس کی پرادکٹ سے کیا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ سٹوڈنٹ جو پرادکٹ لے کر آتی ہیں اسی کے اوپر ہمیں ان کو کلاس دینی ہوتی ہے یہ بھی جو میری سٹوڈنٹ ہے یہ وہی سٹوڈنٹ ہے گجرہ والا سے جنہوں نے پہلی کلاس ایزی کلر سے کروائی تھی ان کے سالون میں بی سی پلس کا بھی سارا سامان ہے تو ان کو آج جو ہے میں نے یہ پورا ہیئر ٹرانسورمیشن ویڈ لیئر کٹ جو دیا ہے یہ بی سی پلس کے پرادکٹ سے کیا ہے یہ والا جو ہم نے کام ان کا سٹارٹ کیا یہ جمعہ کی نماز کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا اور اس کے بعد تقریباً پورے سات بجے ہم فری ہوئے ہیں میں آپ کو اس کام کی پوری ہسٹری بتانے جاتی ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا یہ ہماری ڈائمنڈ سیکشن کی ایک دفعہ پہلے بھی میں نے ہائلائٹس شیئر کی تھی یہ اسی طرح کی ہائلائٹس ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ اس میں ہماری کتنی محنت لگی اور کتنی محنت کے بعد پورے سات بجے ہمارا فائنل ریزرلٹ جو ہے وہ بنا یہ جو آپ دس پندرہ منٹ کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے اس کو غور سے دیکھا کریں تسلی سے دیکھا کریں اسی میں میں آپ کو سارے جواب جو ہے آپ لوگوں کے دے چکی ہوتی ہوں جو آپ لوگ پوچھتے ہیں فل لیئر کٹ کرنے کے بعد ہم نے سینٹر سیکشن سے جو ہے ایک ڈائمنڈ سیکشن اٹھانا ہے چار حصوں میں ہم نے بالوں کو ڈیوائٹ کیا ہے اور اس میں ہم نے سلانٹ طریقے سے جو ہے بیچ میں سے ایک جو ہے پارٹیشن اٹھانا ہے جس کو ہم ڈائمنڈ سیکشن کہتے ہیں اور یہ جو بیچ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے چاروں حصوں میں سے ایک سلانٹ سیکشن کو اٹھا کے اس کو ہم نے کیچر کر دینا ہے ہمارے بال ہم نے چار حصوں میں ڈیوائٹ کرنے ہیں ائر ٹو ائر الگ کرنا ہے اور بیک الگ کرنا ہے تین حصوں میں ہم نے ابھی جو ہے رفلی چھٹیا بنا دینی ہے وہ چھٹیا اس لیے بنانی ہے کہ وہ تین حصے ہمارے کام کو ڈسٹرپ نہ کریں ادھر جو ہے تین حصوں میں چھٹیا بن رہی ہیں اور یہاں ہم بی سی پلس کا پرادکٹ یوز کر رہے ہیں ان کا جو ہے وائٹ بلیش پاودر ہے اور ان کا جو ہے تھرٹی والیوم ہے یہ مٹیریل ہم نے اسی طریقے سے بنایا ہے جس طریقے سے مزید جو بھی کٹ ڈاؤن کے مٹیریل آپ دیکھتے ہیں وان اس ٹو ٹو کی ریشو سے اور اس کو ہم نے جو ہے ڈائمنڈ سیکشن میں فوائلنگ کے ساتھ جو ہے وہ پورے بالوں میں اپلائے کرنا ہے یہ جو ہم نے آج کام کیا ہے اس میں تقریباً ایچ سائیڈ ہم میں آٹھ اور دوسرے سائیڈ آٹھ یعنی آٹھ اور آٹھ سولہ اور فرنٹ پہ ایک سائیڈ پہ پانچ اور دوسرے سائیڈ پہ پانچ دس سولہ اور دس شبیس اور جو ہم نے یہ بیچ میں سے ڈائمنڈ اٹھایا ہے اس کے اندر چار تقریباً اس میں تیس فوائلز لگی ہیں پورے ہیٹ کے اندر اب دیکھیں جو سیکشن ہم نے چھوڑا ہے اس کو ہم نے ایئر سیکشن سے سلانٹ لیا ہے اور قوم کے ساتھ ہم نے اس کو باریکی سے ویونگ کرنی ہے یہ ویڈیو میں نے بہت سلو بنائی ہے تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویونگ سمجھ میں نہیں آئی ہمیں پارٹنگ سمجھ میں نہیں آئی تو وہ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ ویونگ کا جو طریقہ ہے یہ آپ نے سلانٹ میں ہی کرنا ہے سٹریٹ پارٹنگ میں نہیں کرنا اس کے ساتھ آپ نے فوائل رکھنی ہے اور جو مٹیریل ہم نے بنایا ہے اس کو لگانا ہے فوائل کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لوگ کرنا ہے کیونکہ جب آپ ایک ہیڈ پہ تقریباً تیس فوائل لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا کام جو ہے وہ بہت نیٹنس کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے میسپ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ کا کٹ ڈاؤن کا مٹیریل ادھر پھیل رہا ہے ادھر پھیل رہا ہے کیونکہ جہاں جہاں آپ کا مٹیریل پھیلتا ہے وہاں وہاں آپ کے جو ہے وہ پیچز چھوڑ جاتا ہے مٹیریل کو لگانے کے بعد آپ نے فوائل کو اچھی طریقے سے لوگ کرنا ہے اور اسی طریقے سے ایک ایک انچ کا بال اٹھا کے آپ نے سلانٹ میں ویوینگ کرنی ہے اور ایک حصے کی مکمل جو ہے آپ نے فوائل لگا لینی ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم نے فوائلز کیسے لگائی ہے سلانٹ کس طریقے سے نکالا ہے ہم نے جو بیک کے سیکشنز کیے ہیں پہلے ہم اس میں فوائلز لگائیں گے پھر ہم فرنٹ کے سیکشن میں فوائل لگائیں گے فرنٹ کے جو سیکشن میں ہم فوائل لگائیں گے وہ جو ہے ہم نے بیک ورڈ سے فرنٹ پہ آنا ہے یعنی الٹے پوزیشن پہ لگانی ہے یہاں تو ہم سیدھے سیدھے فوائلز لگا رہے ہیں ادھر ہم جو ہے فارورڈ فوائلز لگائیں گے تاکہ آپس میں جو ہے ہمارا کام مکس نہ ہو جائے اسی طریقے سے ہم اوپر جہاں تک ہم نے ڈائمن سیکشن نکالا ہوا ہے وہاں تک ہم اپنے فوائلز کو لیتے ہوئے جائیں گے اوپر کی طرف یہ آپ نے بہت باریکی سے کام کرنا ہے weaving کا اور یہ آپ نے ایک ایک انچ کا جو ہے gap چھوڑ کے فوائل لگانی ہے یعنی ایک انچ کے لگا کے فوائل کو چھوڑنا ہے دوسری طرف یہ دیکھیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 یہ ہماری فوائلز لگ گئیں ایک سائٹ کی back پہ اب یہاں یہ والا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم دوسرے سائٹ پہ آئیں گے دوسرے سائٹ پہ بھی ہم نے اسی طریقے سے 8 فوائلز لگانی ہے کوشش کریں کہ جو آپ فوائلز لگا رہے ہیں وہ برابر آئیں یعنی ایک حصے میں آٹھ آ رہی ہیں تو دوسرے حصے میں بھی آپ کی آٹھ آنی چاہیے ہیں اس طریقے سے پھر آپ کا کام بہت اچھا ہوگا اور بہت خوبصورت ہوگا اور آپ نے جو ویونگ کرنی ہے وہ بھی کوشش کریں کہ آپ کی برابر ہونی چاہیے کم یا زیادہ کریں گے تو پھر آپ کی نہ کہیں موٹی کہیں پتلی اس طرح کی جو ہے ویونگ آپ کو مطلب ایک کام کرنے میں ایک جیسے نہ ترتیب ہوتی ہے نہ اس طریقے سے نہیں آئے گا یہ جو ہم ٹیکنیک کر رہے ہیں اس کو جو ہے سلانٹ ٹیکنیک پر دائمن سیکشن کہا جاتا ہے اور اس ٹیکنیک سے اگر آپ فوائلز لگاتے ہیں تو آپ کے کلائنٹ کے ہیڈ میں کوئی جگہ خالی نہیں رہ جاتی کہ جس سیکشن میں ہماری فوائلز نہ ہو اب یہ ہمارا فرنٹ کا سیکشن شروع ہو گیا اب دیکھیں یہ ہم نے پہلے ہم نے جو کی تھی وہ سامنے سے کی تھی اب یہ ہم فارورٹ کر رہے ہیں یعنی اوپر سے اب ہم اس کو جو ہے material کو لگائیں گے اور جب اس فوائل کو lock کریں گے تو اس کے نیچے جو بال جو فوائلز سے اٹھانے کے بعد نیچے رہ گئے ہیں اس کو آپ اٹھا کے اوپر کی طرف کرنے کے بعد دوسری فوائل لگائیں گے ایک اس سیکشن میں میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہ ہماری پانچ فوائل فرنٹ پہ لگی اب دیکھیں یہ اس سائٹ کا فرنٹ لگیا اب اس سائٹ کے فرنٹ کو لگائیں گے ہماری تقریباً تین سیکشن میں فوائلز لگ چکی ہیں اور یہ چوتھا سیکشن ہمارا جو ہے وہ اب ریڈی ہے فوائلز کے لیے اب آپ کو میں اس سیکشن میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ اوپر سے آپ نے فوائلز کی ویوئنگ کی اس پہ آپ نے فوائلز لگائی اب دیکھیں جو میں نے بال اپنی ویوئنگ کے نیچے چھوڑے ہیں ان بالوں کو میں نے اٹھا کے اس فوائل کے ساتھ اوپر کی طرف کرنا ہے ان بالوں پہ میں نے مٹیریل دوبارہ نہیں لگانا ونہ جو میں ویوئنگ کر رہی ہوں ایک خوبصورتی کے لیے وہ میری خراب ہو جائے گی دیکھیں یہ میں نے فوائل چھوڑی اب یہ جو نیچے بال رہ گئے نا ایک انچ کے یہ میں نے اٹھائے اور اس کو میں نے چھوڑ دیا اس میں میں کچھ بھی نہیں لگاؤں گی اب ہم نے دوبارہ سے ایک لیئر اٹھائی اور اس کو ہم نے ویوئنگ کی اور اب دوبارہ سے اس میں فوائل لگائیں گے یہاں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ میں آگیا ہوگا کہ فرنڈ کی فوائلنگ ہم نے کس طریقے سے کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بہت جلدی بنی ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر جتنی محنت لگی ہے گھنٹا ڈیڑ یا دو گھنٹے جو ہیں ہمیں لگے ہیں کہ صرف ہم نے پورے ہیڈ میں جو فوائل لگائیں پھر اس کے بعد جو ہمارا ڈائمنڈ سیکشن ہم نے چھوڑا وا تھا اب یہ سیکشن ہم نے کھول لیا اب اس کو ایک سائٹ پر ہم جو ہم نے فرنڈ کی ویونگ کی تھی ادھر سے اس کی جوائننگ کریں گے کہ ادھر سے ایک انچ کے گیپ پر ایک فوائل اور لگا لیں بیک سے ایک انچ کے گیپ پر ایک فوائل اور لگا لیں اور بیچ میں پھر ہمارے دو انچ کا بال بچے گا تو اس کو بھی ہم نے ایسے ڈیوائٹ کرنا ہے کہ دو لائننگ ایک جگہ جوائن نہ ہو آپ نے اپنے حساب سے کام کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا جو مٹیریل آپ کٹ ڈاؤن کا لگا رہے ہیں وہ ایک ساتھ دو طرف جوائن نہیں ہونا چاہیے ایک ہم نے فرنڈ پر دے دی سلانڈ میں ایک اب ہم بیک کی طرف آگئے تو ہمارا کیا ہوگا دونوں طرف جو مٹیریل کی بلینڈنگ ہے وہ بہت ایکولی بلینڈ ہوگی اور ہمارے بالوں کی ویونگز جو ہے وہ گربر نہیں کریں گی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہوگی اور اس طریقے سے اس ٹیکنیک سے اگر آپ فائل لگا کے فل ہیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا جو موڈل ہے اس کے بالوں میں کسی سیکشن میں اگر وہ لیفٹ، رائٹ، اپ، ڈاؤن، سلانڈ، بیک تمام ایریا سے فل ہیٹ میں اس کی ہائیلائٹس ہوں گی اور یہ جو ہے ہر اینگل سے وہ جہاں سے بھی بال اٹھائے اس کو اپنے بالوں میں کوئی بال ایسا نہیں دکھے گا جس میں آپ کی فائل والی ہائیلائٹس نہ دکھ رہی ہوں یہ ہماری سیکشننگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ڈیپ اور ڈیٹیلنگ سیکشنگ کی جب ہمارے تمام فائل لگ گئے تو ہم پیچھے کے فائل جو ہم نے سب سے پہلے لگایا تھا اس کو کھولیں گے اور چیک کریں گے اچھا اس پرادک کے اندر جو کٹ ڈاؤن کا مٹیریل ہے اس کے اندر ایک خرابی یہ مجھے نظر آئی کہ ایک گھنٹے تک اس نے سکس اور سیون لیول سے زیادہ لفٹ نہیں کیا بالوں کو اور ان بالوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی بھی تھی کہ کلائنٹ نے کوئی مٹالک لگایا ہو یا کوئی مہندی لگایا ہو لیکن مٹیریل جو ہے وہ مشکل سے پورے ہیٹ کی ہم نے دوبارہ بلینڈنگ کی تو مشکل سے لیول ایٹ تک پہنچا اس سے زیادہ یہ مٹیریل لفٹ نہیں ہو رہا تھا اگر اس جگہ پہ ابھی اس وقت میں پوسٹ کوم پروفیشنل پہ کام کر رہی ہوتی تو اگر میں فائل میں ریپ کر لیتی اور اگر اس طرح کے جن بالوں پہ کچھ نہ ہوا وہ اس پہ کام کرتی تو میں آرام سے نائن سے ٹین لیول پہ چلی جاتی ایٹ لیول کے بعد میں نے مٹیریل کو صاف کر دیا کیونکہ گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا تھا میں نے کہا اب اس کو مزید بالوں میں رکھنا جو ہے وہ فضول ہے کیونکہ اب مٹیریل ورک تو کرے گا نہیں مزید اگر میں نے اس کو لگا کے رکھا تو یہ بالوں کو ڈرائنس کی طرف لے جائے گا بیک کی فائل میں نے ابھی یہاں بیٹھے بٹھے ہی کھول لی تھی فرنٹ کی فائل کو میں نے پانچ ساکھ منٹ دینے تھے تو جب فرنٹ کی فائل کی باری آئی تو میں اپنے کلائنٹ کو یونٹ پر لے گئی اور وہاں جو فرنٹ کی فائل سی وہ بھی میں نے کھول لی اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس کو انٹی کلر سے نیوٹرل کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میری کلائنٹ کے ہیئر میں یا میری سٹوڈنٹ کی ہیئر کہہ لیں اس میں یلو پگمنٹ بہت زیادہ آ رہا ہے جب آپ کے بالوں میں یلو کا جو تنچ ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہو یا کپرش تنچ آ رہی ہو یلو کے تنچ کے لیے جو ہے وہ ہم والٹ سے اس کو نیوٹرل کریں گے تو والٹ کلر جو ہے وہ زہر سے بات ہے میری سٹوڈنٹ کے پاس نہیں تھا تو میرے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ پوسٹکوم کا ہوتا ہے تو ہم نے پوسٹکوم پروفیشنل کا ڈبل فائیو ڈبل سکس جو ہے وہ تین سے چار سنٹی میٹر لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ٹیکنیکل شیمپو کو ایڈ کر کے جو ہے اس کا نیوٹرل بنایا ہے کہ انٹی کلر کے ساتھ ہم کلر بات دے دیں گے اپنے کلائنٹ کو دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں 50 ایمل وارٹر کو ایڈ کیا اور یونٹ پہ ہی جو میں نے یہ مٹیریل بنایا ہے ایک تو انٹی کلر کے ساتھ جب ہم ٹیکنیکل شیمپو سے واش کرواتے ہیں تو کٹ ڈاؤن کے بعد آپ کے بالوں کا جو پی ایچ لیول ہائی ہوا ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ نورمل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انوانٹیڈ پیگمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی نیوٹرل ہو جاتے ہیں میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ ملسفائی کیا لیکن پیگمنٹس جو ہے یلو کا اتنا ڈیپ یلو آرہا تھا اور ڈیپ یلو تو مجھے چاہیے ہی نہیں تھا مجھے ڈیپ یلو کی کوئی ٹون اپنے بالوں میں نہیں چاہیے تھی تو میں نے اس کو جو ہے ایک دفعہ ٹیکنیکل شیمپو سے واش کروایا پھر اس کے بعد دوبارہ سے میں نے اس کو گری شیمپو سے واش کروایا کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ جتنے پیگمنٹ کو میں نیوٹرل کر سکوں میری سٹوڈن کا یہ تھا کہ کسی صورت بھی اس کی ایش کی ٹون آجائے اور اس کو نہیں پتا تھا کہ کٹڈاؤن کا مٹیریل کیونکہ بس پرادرکت خرید لی لیکن اس کو ریزرل کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا ریزرل جب تک ہم پریکٹیکلی نہ کریں تب تک ہمیں پتا نہیں چلتا اب میں نے وہ شیمپو واش کرانے کے بعد ہمارا جو پوسٹ کوم کا گری شیمپو ہے جو بلو کلر میں نکالتا ہے مطلب کلر اس کا جو ہے اندر سے بلو ہے اس کے ساتھ اس کو واش کروایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اس شیمپو کو لگانے کے بعد بھی میں نے مزید دس منٹ جو ہے اس کو بالوں میں ملسفائی کیا اچھے طریقے سے اور اب یہ بی سی پلس کا کلر جو ہے نائن پوائنٹ ون ویری لائٹ ایش بلون یہ ہم ان کو بی سی پلس کے وولیوم کے ساتھ ٹوئنٹی وولیوم کے ساتھ اب ہم ان کو فل ہیٹ پہ یہ کلر لگا دیں گے ایک ٹیوب میں ہم نے ڈبل ریشو جو ہے وہ ٹوئنٹی وولیوم کا استعمال کیا ان کی جو ٹیوب ہے وہ 80 گرام کی ہے یا 80 ایمل کی ہے تو اس میں ہم نے 160 ایمل جو ہے وہ ٹوئنٹی وولیوم کو ایڈ اون کیا ٹوئنٹی وولیوم کو ہم ایڈ اون کریں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں گے اب آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے ڈبل ریشو کا وولیوم کیوں لیا ڈبل ریشو کا وولیوم اس لیے لیا کیونکہ میں نے اپنے کلائنٹ کی بیس کو تھوڑا سا لفٹ بھی کرنا تھا بلیک سے تھوڑا سا چینج کرنا تھا کیونکہ مجھے بلیک بال نہیں رکھنے میری جو اس وقت میں پرادک لگا رہی ہوں وہ گیلے ہیر پہ لگا رہی ہوں اس لئے میں نے 20 وولیوم کا سلیکشن کیا اگر میں یہ مٹیریل ڈرائے بالوں پہ لگا رہی ہوتی تو میں پھر 10 وولیوم کا سلیکشن کرتی یہ چیز اب آپ لوگ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جب بھی آپ ڈرائے بالوں پہ کلر لگائیں گے کٹ ڈاؤن کے بعد تو آپ 10 وولیوم سے لگائیں گے اور جب بھی آپ ڈرائے بالوں پہ کلر لگائیں گے تو آپ 20 وولیوم سے لگائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ہیٹ پہ جو میں نے ابھی مٹیریل بنایا ہے اس کو میں نے لگانا ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ اس کو ملسیفائے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے پندرہ بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ اس کو کوم سے بلینڈ کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے اس کے بعد جو ہے ہم نے جب بہت اچھی طریقے سے اس کو بلینڈ کر دینا ہے نا اس کے بعد ہم نے ان کو واش کروانا ہے آفٹر کلر شیمپو سے آفٹر کلر شیمپو سے اس لیے کروانا ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے لگایا ہے وہ گلاوسنگ نہیں ہے وہ کلر ہے جب ہم گلاوسنگ لگاتے ہیں اس کے بعد ہمیں آفٹر کلر شیمپو سے دھولانے کی یا ماسک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب ہم کلر لگاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں آفٹر کلر شیمپو سے دھولانا بھی ہے اور ماسک بھی لگانا ہے تو یہاں تک تو اب آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہوں گی جو میرے پرانے ویورز ہیں جو مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک ایک چیز آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتائیے ہمیشہ کوئی چیز نہیں چھپائی اس ویڈیو کو بھی میں نے پورے جو ہے اس وقت میرے پاس دو گھنٹے کی ویڈیو تھی جس کو میں شورٹ کر کے پندرہ بیس منٹ پہ لے کے گئی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتا سکوں اگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکپ کرتی ہوں تو پھر آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کب کیا یہ کہاں کیا آپ نے یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر اگر کوئی چیز بتاؤں تو پھر ڈیٹیل میں بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ مل جائے اب آپ نے کلر انہنسنگ شیمپو سے جب واش کرا دیا اس کے بعد جو ہے واش کرانے کے بعد ہم ماسک لگائیں گے ماسک جو ہے اس وقت میں سنوکیا کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت میرے سالون میں یہ ماسک کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے اور اس کا ریزلٹ واقعی بہت اچھا ہے ایک بجٹ فرینڈی ماسک ہے جو آپ کو اچھا ریزلٹ دیتا ہے اور یہ برینڈ جو ہے اتنا زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہے آپ اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کا ریزلٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو واش کرائیں گے اس کے بعد ہم اس کو کمپلیٹ ڈرائے کریں گے آئرن لگائیں گے سیرم لگائیں گے اور پھر بالوں میں آئرن کریں گے بال جب تک گیلا ہوتا ہے تب تک آپ کو کلر کے شیئرٹ کا کچھ بھی نہیں پتا چلتا لیکن جب بال ڈرائے ہوتا ہے کمپلیٹلی ہنڈریٹ پرسن اس کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس طریقے کی لک آئی اور کیا ریزلٹ آیا اور کیسے ہم نے اس محنت سے اس ہائیلائٹس کو اچھیف کیا کہنے کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی محنت کی کیا ضرورت ہی ہم کیپ پہنا کے ہائیلائٹس کر لیتے لیکن اتنی فنیشنگ اتنی ویونگ اور اتنی باریک باریک لائنے برابر کیپ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ لک الگ ہوتی ہے اندر سے نہیں ہوتی نیچے سے نہیں ہوتی پیچھے سے نہیں ہوتی اور یہ جو ہم نے لک کی ہے یہ ٹوٹل ڈیفرنٹ لک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ٹیکنک آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو آپ کو بہت بسند آئے گی اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہیر ہے اس کی بیس بلیک سے چینج ہو گئی ہے اور بہت زیادہ چیپ گولڈن ہائیلائٹس نہیں ہوئی بہت خوبصورت کلر ہو گیا ہے اور لازمی ایک فیر کمپلیکشن والوں کو ہائیلائٹس کے ساتھ اگر بیس کلر دیا جائے تو وہ کلائنٹ کو بہت زیادہ سوٹ بھی کرتا ہے اور یہ تقریباً دو سال بعد اس نے اپنا ہیر ٹرانسفورمیشن کروایا تو اس کو تو اپنی لک بہت ہی پسند آئی اور جب کوئی کام ٹائم لگا کے کیا جاتا ہے لازمی پورا دن مجھے اس کام پہ لگا ہے تو اس کے اتنے خوبصورت بالوں کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت محنت لگی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ جو نئے آنے والے ہیں جن کو نہیں پتا وہ اس چینل کو وزٹ کریں اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اور بہت کچھ ہے آپ لوگوں کے لیے جو کمپلیٹ ہیئر کا کورس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے بوٹ کیمپ کورس میں محرم کی کلاسز میں داخلہ لے سکتے ہیں پندرہ دن کا کورس ہے ففٹین تھاؤزرن ففٹین ڈیز کا کورس ہے جو بیسک ٹو ایڈوانس ہیئر کلرنگ کا کورس ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ڈسکرپشن میں میرا ویٹس اپ نمبر موجود ہے آپ لوگ مجھے اس نمبر پہ اپنی ڈیٹیلز کے ساتھ میسج کر سکتے ہیں عید کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو کورس کی تمام ڈیٹیلز سینڈ کریں گے کہ کورس میں کیا کیا ہوگا اور ہم آپ کو کیا کچھ سکھائیں گے تھینکیو موسیقی موسیقی